اسلام علیکم تو بچوں آج جو ہمارا سبق یہ ہے وہ مختصر کہانیوں کا سوال نمبر دو یعنی حالی جگہیں پر کریں پہلی حالی جگہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ قرآن اور ڈیش کے بہت بڑے عالم تھے قرآن اور حدیث کے بہت بڑے عالم تھے نوکر ایک حراب تھان والی بات ڈیش کو بتانا بھول گیا کس کو بتانا بھول گیا خریدار کو ہماری تیسری حالی جگہ ہے جو شخص اپنی چیز کا عیب یعنی حامی چھپا کر فروخت کرتا ہے وہ ڈیش کھاتا ہے وہ کیا کھاتا ہے حرام کھاتا ہے ہماری چوتھی حالی جگہ ہے آپ اپنے ذاتی حرچ کے لیے ہزانے سے ڈیش درم لیتے تھے کتنے درم لیتے تھے دو درم لیتے تھے اپنا کام کرنے سے کسی کی ڈیش میں کوئی فرق نہیں آتا اپنا کام کرنے سے کسی کی شان میں کوئی فرق نہیں آتا تو بچو آپ نے یہ حالی جگہ بھی خوشحت اپنی کتاب پر حل کرنی ہے سوال نمبر تیس درست جواب کی نشاندہ ہی کریں حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کس شہر کے رہنے والے تھے وہ کوفہ کے رہنے والے تھے نمبر دو آپ رحمت اللہ علیہ کس چیز کی تجارت کیا کرتے تھے آپ کپڑے کی تجارت کیا کرتے تھے سوال تیسا جو ہم درست جواب لگائیں گے حضرت عمر بن عبدالعزیز ذاتی حرج کے لئے کتنے درم لیتے تھے دو درم لیتے تھے چراغ بجانے کے بعد کس نے تیل ڈال کر روشن کیا حضرت عمر بن عبدالعزیز نے یہ سوال بھی آپ نے اپنی کتاب پر خوشحت حل کرنا ہے اس کے ساتھ ہم سوال نمبر چار پڑیں گے جملے پڑیں اور یہ بتائیں یہ کس نے کہے گاک نے سب تھانوں کی اتنی اچھی قیمت لگائی تھی کہ میں خوشیز کے مارے اسے بتانا ہی بھول گیا تو بچوں یہ کس نے کہا تھا یہ ان کے خادم نے کہا تھا دیکھو جب تم یہ تھان فروخت کرنے لگو تو گاک کو یہ بات بتا دینا کہ اس میں یہ حرابی ہے تو بچوں یہ جملہ کس نے بولا تھا یہ جملہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے بولا تھا جاؤ یہ رقم حیرات کر رہا ہوں یہ ہمارے لئے حلال نہیں تو بچوں یہ جملہ بھی حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے کہا تھا اس کے ساتھ ہمارا جو چوتا ہے اجازت ہو تو میں حادم کو جگا دوں تاکہ وہ تیل ڈال کر چراغ دوبارہ جلا دے تو بچوں یہ جملہ کس نے کہا تھا یہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے مہمان نے کہا تھا اپنا کام کرنے سے کسی کی شان میں کوئی فرق نہیں آتا تو یہ جملہ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے کہا تھا تو بچوں آپ نے یہ سوال بھی اپنی کتاب پر اچھا سے حل کرنا ہے درست کے سامنے دال اور غلط کے سامنے غائن لکھیں تو بچوں پہلا ہے حضرت امام ابو حنیفہ کپڑے کی تجارت کیا کرتے تھے درست حادم نے حریدار کو تھان کی حرابی سے آگاہ کر دیا تھا غلط حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اپنی بیوی کا سارا زیور سرکاری حضانے میں جمع کروا دیا تھا درست حضرت عمر بن عبدالعزیز کا حادم باہر گیا ہوا تھا غلط مہمان نے اٹھ کے چراغ روشن کر دیا تھا غلط تو بچوں آپ نے یہ سوال نمبر پانچ بھی خوششت اپنی کتاب پہ حل کرنا ہے